ہی علی الفلاح جو ان کا ٹوپک آج ہے دورِ حاضر میں کرنے والے آمال تو فیض صحیح صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا درست شروع کریں واقعی والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحابه اجمعین رب شرح لصدره ویسر لعمره وحلل قبضة من لسانه یقبه قولی وقال عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اما بعد تمام تعریفیں اسا اللہ عز و جل لی لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر کے ساتھ ہوں گے صحت کے ساتھ ہوں گے اور جو ہے اپنے زندگی کو جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی اس کا صحیح سے ہم لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہم نے آئیے جو آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے جو عنوان مجھے دیا گیا تھا کہ اس پر میں کچھ باتیں آپ تمام پر سامنے رکھوں وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے آمال ویسے دو چیزیں ہیں یا دو باتیں ہیں دو قسم کی چیزیں جن میں میں آج کے حالات کے تبار سے چیزوں کو بڑھتا ہوں وہ پہلا ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے آمال اور دوسرا ایک درس ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام دور حاضر میں کرنے والے آمال میں وہ باتیں رکھی جاتی ہے کہ کیا آمال ہم کو کرنا ہے عبادات کے اعتبار سے جس کے وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمارے جو زمانے سے جس وقت سے گزر رہے ہیں اس میں ہم اچھی زندگی گزر سکے اچھے سے گزر سکے اور ایک ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام مطلب وہ کیا کام ہے ایک بے حیثیتی امت مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اس میں رکھے جاتے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے مہارا بہرحال وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے آمال مطلب وہ کیا آمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے سکون اور ایک وینان کے ساتھ گزر جائے ایک اچھی دنیا کے زندگی ہم کو ملے اور ایک بہتری آخرت کے زندگی ہمیں عطا ہویا رکھی لہذا آئیے چلیئے اپنی بات کے طرف بڑھتا ہوں فساد اور کس خسم کا دور ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کے لیے آپ تو دانشور علامہ اور سمجھدار ہونے کے ضرورت نہیں مطلب جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یاد رکھی یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے یاد رکھی اور اس فتنوں کا دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف خسم کے فتنے بس دن اور رات آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے بارش کے خطرے برستے ہیں تو ایسے فتنے ہم پر آ رہے ہیں مطلب جس طرح سے بارش ہوتی اور ایک کے بعد ایک خطرے اس کے مسلسل برستے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنے فساد برائیاں حالات مختلف خسم کے مطلب مختلف قسم سے یا تو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یا تو پھر ان پر عذابات ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ اللہ رب العزت ظاہر سے بات ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہے یا تو خوش ہوتا ہے قواموں سے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور یا تو پھر اللہ سزا دیتا ان لوگوں کو جن سے وہ ناراض رہتا جس پر اس کا غصہ اور غزب ہوتا ہے یا درکی تو لہٰذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا فتنوں کا دور ہے یا درکی اس دور کے اندر وہ کیا عامال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ زندگی اچھے سے گزر جائے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہماری آخرت کے زندگی جو اچھی گزرے تو آئیے ٹین پوائنٹس کی شکل میں آج آپ کے سامنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں کرنے والے کیا عامال ہوں گے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تو یاد رکی سب سے پہلے سیزے یاد رکی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے تو ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ فتنے مطلب فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش کا دور ہے تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے تو آج کا پہلا ہمارا پانچ میں یاد رکھے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پنہ طلب کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پنہ طلب کرنا چونکہ جو دور سے محور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پور فتن دور ہے بڑا آزمائشوں کا دور ہے یا تو پھر ہم نے اپنے آمال کو اتنے برے کر دی باد آمالیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے آمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے ہم دیکھ رہے لوگ پٹے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آزمائش ہے اللہ کا عذاب عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو یاد رکھے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی یاد رکھے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے یاد رکھی جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی یہ مسلم کی روایتیں آپ نے فرمایا کہا کہ تعوض باللہ من الفتن ما ظہر منہ و مبتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگوں تم اللہ سے پناہ مانگو حس jotka ان چیزوں سے من الفتن فتنوں سے یاد رکھی ما ظہرہ جو ظاہر ہے منہ و مبتن اور جو چھپے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اے لوگوں فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہیں چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حب صحابہ نے سنا صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہرہ منہ و مبتن ہم سب پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں تو گوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقیم کی اور صحابہ نے فرن یہ دعا دہرالی اور کہا کہ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے ہیں لہذا ہم بہت فتن دور سے گزر رہے ہیں اس فتنے کی دور میں آتا رکھی ہم تمام کو خوب کسرس سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ان فتنوں سے ہمیں نہ چاہتے ہیں ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدام رکھ ان آزمائشوں کے ہمارا جو مرحلہ ہے اس کو اچھے سے گزار دے ہم کو اس چیز کی توفیق دے کیونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے لہذا ہمیں توفیق دے جو آزمائش کی انہیں دیا ہے اس آزمائش میں ہم کھرے اترے صحیح سے آزمائش سے گزرے اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے اور آخرت میں ہمارا جو ہے بڑا پار لگ جائے رہا ہے تو بہر حال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو عمال ہیں جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں جو فساد سے گزر رہے ہیں آئی دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر یاد رکھی وہ یہ ہے یاد رکھی جو عمل کرنا ہے جو عمال کرنا ہے رکھی وہ یہ ہے یاد رکھی کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے لیکن یہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اسی دنیا رکھا کہ فتنوں سے چونکہ فتنوں کے تعلو سے مصیبتوں کے تعلو سے ہم دیکھا ہے تو پہلا ہو رکھا لیکن توحید اقید ہے توحید پر ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اگر کوئی شخص اقید توحید پر نہ ہو تو وہ توحید سب سے امپورڈنٹ چیزیں یاد رکھی دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت عطا کی ہے اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت جو نون مسلمین اس کو ہدایت دے دے اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں یاد رکھی انسان اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائیں گا لیکن توحید کی نعمت دے لیکن یہ چلی جائے تو دنیا تو برباد ہوتی آخرت بھی ہو جاتی اللہ تعالی مال و دولت نہ دے غربت میں زندہی گزار دے من بغر توحید پر ہو کامیہ بھی ہے اللہ تعالی نے اگر مشکلوں میں زندہی گزار دی بیماریوں میں گزار دی تنگ دستی میں گزار دی شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا وطن سے بے وطن ہونا پڑا مشکل ہو گئے زمین پر فساد تھا آپ کے کچھ بھی ہو لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے وہ باقی بیڑا ہے انشاءاللہ العزیز پا رہا تھا اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عائش و آرام سے گزر گئی مال و دولت میں گزر گئی حکومت اور جسو کہیں گے سب کچھ مل گیا اولاد مل گئی اچھا محول مل گیا کھانے کو ملی نعمتیں زمین جائداد یہ وہ اچھا ملک سب کچھ مل جائے سلطنت دنیا کی آخرت میں جو خسار آیا تھا ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا ہے توحید پر باقی رہنے کے دندہ کوشش کرنا ہوں اور یہ بات کو جانچنا ہوں گا دیکھنا اور پرکنا ہوں گا کہیں ایسا نہ ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی اُلڑ چیز وہ کیا ہوتا ہے شرک وہ آنا جائے کسی اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا یاد رکھے جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیلے خراب کر دیتے ہیں جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے تو یہ توحید میں خلق ہو جائے ہیں تو شرک آ جائے تو یہ کیسا کیڑا ہے جو جھاڑ کے جڑ میں لگا ہوا ہے اوپر بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں بہت اہم باتیں آت رکھیں دوسرا کہا ہم کو کرنا ہے توحید پر قائم رہنا ہے چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہو یہ بات کا تہیہ ہوں گا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے دکھے چونکہ عقید توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ حلیٰ عزت کی نعمت اور دولت ہے اس لئے کہ اللہ حلیٰ عزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرما رہا کہا سورہ تقابون سورہ نمہ سکسٹی فور آیت نمہ سکسٹی فور آیت نمہ الیون میں اللہ نے فرما رہا کہا اللہ نے فرما رہا کہا جو مصیبت بھی آتی واللہ کے اذن حکم سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو ہر مصیبت اللہ کے طرف سے آتی ہے لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر مطلب توحید پرست ہو تو آزمائش اللہ کے طرف سے ہو اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کرے گا ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گا یا درکی ہمیں اس مصیبت اس مشکل اس پریشانی اس جو آفت یا بھلا ہم پر وہ لاتا ہے جو آزمائش لاتا ہے اس میں ہم کو ثابت قد نہیں ملیں گے یا درکی اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کے طرف سے مصیبت آتی ہے لیکن اللہ تعالی کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے کسی بندے کو ایمان پرک دے تو بہرانی اس کے اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھے توحید پر رہنا ہے اور شرب جیسی بری اور خاطرنات بیماری حمل پر اندر کبھی نہ آئے اور عبادی میں اندر دو یاد رکھے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لئے تین کنڈیشن رومہ لگاتے ہیں سب سے پہلا توحید پر رہو دوسرا خالیت نیستے کرے اور تیسرا سنت کے مطابق ہوتا عمل قابل قبول ہے یہ جنرل رولنگ ہے جنرل اصول ہے آپ یاد رکھ لیں یہاں پہلا پوائنٹ بھی آگیا اس کے اندر یہ کہ جو عمال کے خبولیت کے ضروری ہے توحید کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق کرے تو فائدہ نہیں ملے گا کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کر لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا کوئی انسان توحید پرست بھی ہو سنت کے مطابق کام کرے لوگوں کو دکھانے کرے تو ہی فائدہ نہیں ہوگا تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے یاد رکھی کوئی بھی عمل کا قبولیت تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر یاد رکھیے پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے دوسرا توحید پر یاد رہے آئیے تیسے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں وہ کیا عمل ہے ہم وہ کرنا اس دور میں جس دور سے میں اور آپ گزر رہے یاد رکھیے وہ عمل ہے یاد رکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے رکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے رکھیں یہ بات میں نے کیوں کہی کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا کسی بھی عمل کے قبولیت کے لئے تیم کنڈیشن ضروری ہے توحید پر ہو اخلاص نیت سے کیا ہے سنت کے مطابع کیا ہے تو کتاب و سنت یاد رکھیے کتاب و سنت یاد رکھیے اس کو ہم کو تھام لے نہ مضبوطی کے ساتھ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما یاد رکھے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائن نہیں رہ سکتا چونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین کلی کتاب آگئی مطلب قرآن نور ہے ہدایت ہے اور کلی کتاب آگئی تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لے جاتا ہے اور صراطِ مستقیم کے طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا یہ ہمارے پاس قرآن کی شکریہ میں نور آگیا اور کلی کتاب آگئی اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ہمیں تو ہدایت دیتا ہے تو گویا قرآن وہ کتاب یاد رکھی ہے ہمارے لئے کتاب ہدایت ہے اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھی دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ظلیل اور گمرا ہوتے ہیں اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہمیں یاد رکھیے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تعملے قرآن کو اپنے زندگیوں کے اندر لے آئے اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائل گزرے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے چلی آگے آگے بڑھتے ہیں فورت پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے جو جس طرح کی حالات سب گزر رہے کیا عمل ہم کرے فورت کا کرنا ہے دینی علم کو خوب حاصل کرنا توحید کا علم ہمیں دیکھ لیا ضروری ہے توحید پر رہنا اور اس کا علم ہوں گا تو رہیں گے ہم اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق دینی علم کو حاصل کرے مطلب جملہ اسلام کا نالجھ گین کرے یاد رکھے یہ بہت ضروری ہے اس لیے علم جو ہے نور ہے یاد رکھی دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں علم کی مثال کیا ہے اگر یہ جگہ اندھیرہ اور آپ لکھڑی لے دیں اس سے اندھیرے میں چلائے کیا اندھیرے کو مار لگیں گا اس سے نہیں لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کرتے ہیں علم نور ہے دنیا میں اندھیرہ ہے اگر اللہ ربی سے اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کرا اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کریں یہ بہت ضروری یاد رکھی یہ وقت کی ضرورت یاد رکھی آج لوگوں کو بیسیکلی طہرت کے شروع نہیں ماللو اس کی مسائل نہیں ماللو طہرت بنیادی چیزیں اس لیے کہ اس کے بغد نماز روزہ مطلب جسوں کہیں گے نماز نہیں ہوتی یاد رکھی ہے نا ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو ہج وغیرہ اس پر ڈیپنڈن ہے طہرت وغیرہ کی مسائلیات رکھی قرآن کی تلاوت اس سے جڑی یاد رکھی بہت سارے حکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہرت ذہن پاک ہو خیالات پاک ہو جسم پاک ہو کپڑے لباس پاک ہو اطراف کا محل پاک ہو محلے پاک ہو مسلمانوں کے بہر ایال ہمیں دینیل حاصل کرنا ہم دیکھیں بنیادی طور سے دینیل اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکاتے زیادہ ہو جائے کم ہو جائے کوئی رکم چھوٹ جائے نماز کا تو کیا کرنا ہم کو پتا نہیں لوگ جو بڑے ہم وہ کر لے رہے لیکن ہم کو نہیں پتا کی سسٹیمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیں اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھی اور ہمیں جو یہ چیز پر عمل کرنا ہے دینیل حاصل کرنا یاد رکھیں اس لئے کہ یاد رکھیں اللہ حراب الرزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا صحابہ کے تعلق سے آتا ہے تو توبہ سورہ نمبر نائی آیت نمبر ون ٹونٹی ٹو میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لڑتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے ونہا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جاں کی علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آیا اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے تو گوہیں حکم دیا جائے کہ دینی علم کے لیے نکلو سیکھو اور جا کر سکھاؤ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت مشہور روایتیں طلب علی مفریضت علیہ کلی مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہے مسلمان کے لیے فرض ہے یاد رکھی اس کی طلب رکھنا اس کی طلب رکھنا اس کی سونچ رکھنا اس کی کوشش کرنا ہمارے لئے بہت ضروری یاد رکھی آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈھوٹی نووت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالورز بن جا رہے ہیں لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے لہذا ہم صرف قرآن کو مانیں اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بہت صحیح مات اور لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انکار حدیث کر رہے ہیں حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں صرف قرآن کو ہمارے لئے کافی ہے کہہ رہے ہیں حالانکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئیں گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لاکر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قررار دوں حرام قرار دے یہ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فتنے پڑ رہے ہیں کیوں؟ علم کی کمی طاحت کے مسائل نہیں معلوم روزی اور نماز کے مسائل نہیں معلوم جو لوگ اگلت نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کی مسائل کیا ہے؟ یہ بہت ہائی ٹائم ہے ہم یہ سب گمراہیوں سے اندھیروں سے فتنوں سے فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین قیل حاصل کرے اور اس کو عام کر دیں ہر طرف وضعہ ایسا معاملہ ہوتی لوگ اپنے دین کو لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو اس کے مسائل اس کے باریکیوں کو جانتے ہو اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بہت ضروری ہے ہونٹی ہونٹی جو باتیں جس تو کہیں گے مج sillہ صاحب فرائز کو ادع کرنا تب PhD prix سب معلوم ہونا چاہیے لیکن آج آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں بتائیں لوگوں کو تو میں نے ہاں تک دیکھا کہ حچ کو جاتے ہیں اور اچھے خاصی تقری رقمیں بھر کے حچ کو جاتے ہیں اور انہیں حچ کے مسائل کے بارے میں ایک سوربری کتاب خرید ہی کبھی بڑی نہیں اگر کوئی کہے کہ بھائے ہچ کی مسائل کو کتاب خرید ہو تو ان کو جان بہتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں دو دو چار چار لگ ہچ کے لے کرتے ہیں لیکن دو سو کتاب لے کر مسائلوں جاننے کوشش نہیں کرتے ہیں بہت ضروری ہائی ٹائم میں دینی علم کو ہم خوب عام کرے اور اس کو حاصل کریں آئیے پانچ وقت ہم جو ہم نے کرنا اس دور میں یاد رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اشتناف کرنے مطلب اختلاف سے بچنا ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے جسو ہم کہیں گے لڑائے جگلے سے آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے اس لئے کہ یاد رکھیں توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پر کرتا ہے وہ اتحاد ہے آئیے اس کے دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے روایت اس طرح سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے طاہید پر اس کی عبادت نہیں کریں گے اس سے مایوس ہو چکا ہے لیکن اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائے گا تو پتہ چلا کہ شیطان توحید پرس لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا ہو اختلاف دالیں گا اس لئے توحید کے بعد سب سے امپورٹن جیس کیا ہے اتحاد ہے اور شیطان کیا کر رہا ہے توحید میں اگر خلال نہیں دعا سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے اور سیکنڈ سٹپ کیا ہے اس کی اختلاف دالیں اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورنٹ جیس اختلاف ہے ہم امت کو اختلاف میں نہیں دالیں گے خود اختلاف میں نہیں پڑھیں گے اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے لیکن یہاں ایک بات کلیر کر دو وہ یہ ہے کوئی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ نیمیسی تھی ڈیویٹ پاب پہلے پر ایک مسئلہ ہے ہم صحیح بات کہنے سے تولک نہیں سکتے جیسا کہ کوئی کہت توحید کی بات مت کیجئے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے scope کوئی کہے کہیں کہ میں سے اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں خرن و سنت کے خلاف اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہوں تھاسبہ می sucking کتاب جسے یقفی سے اور ہے کبھی لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے اسا عقیدہ پرائیمری چیز ہیں اس کے بعد نماز روزہ زکا تھا جی فرائز پرائیمری چیز ہیں اس کے ایک کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں سیکنڈری چیزیں ہوتے ہیں کہ فلان چیز میں یہ چھوٹ ہے یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن فروعی مسائل کو لے کہ اتنا نہ جھگڑیں کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے کہیں فرقوں میں کہیں طبقوں میں توپیوں سے شملوں کے کلر سے ٹوپیوں کی ٹائپ سے ڈریس کوڈ سے سمجھنا آتا کون کس کو بلو کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اتحاد کو خائم رکھیں اس لئے کہ اگر اتحاد نہیں ہوں گا اختلاف ہوں گا بہت زیادہ مسئیبت میں امت بڑھ جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے زیادہ بتانے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے چھوٹی ہوتے ہیں نا ایک واقعہ بتایا تھا ایک باپ ہوتا ہے مرنے سے خریب ہوتا ہے اس کو پانس ساتھ بیٹے رہتے ہیں سب کو دو دو لکڑیاں لاؤ بلتا ہے پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بلتا ہے سب بولتا ہے توڑو سب توڑ دیتے ہیں پھر سب کو بلتا ہے ایک ایک لکڑی جو دوسری لائیتیں سب جمع کرو اس کا ایک گٹھا بناو اب توڑو تو نہیں توڑتا ہے تو یہ بلکل کلیر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے اتحاد رحمت ہے اتحاد میں ہماری بقا ہے اور اختلاف ذہمت ہے اختلاف عذاب کا باعث ہے اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو رواد کریں گے دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں یاد رکھے لہذا اتحاد بہت امپورنٹس ہے سکس پوائنٹ یاد رکھے جو آج کے دور میں عامل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھے فتنوں کے ایام یاد رکھے خصوصی طور سے عبادت میں مجبول رہی ہے یہ دور سے گدرنے میں اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے تو خصوصی طور سے کوشش کرے ہم کی عبادت میں مجبول رہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم عبادت میں آپ کو مجبول کر لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا آپ نے فرما فتنوں کے فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ، مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیں کی طرف عجرت کی اور ہم سم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب عجرت کمانہ یہ کیا کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عجرت کرتے تو دعوت سے آتے ہے فتنے فساد اور تکلیفوں میں لوگ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے آپ فرما رہے ہیں میرے اتنا عجزت کرنے کے لیے سکتا ہے سمجھ رہے ہیں لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں خوبی عبادت میں دل لگا یاد رکھیں اور خاص طور سے عبادت کریں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس کے علاہ تمام باتیں نفلی ہے اور فرضی ہے تمام باتوں کے عدد فرائز ہے اور نوافل ہے اس میں خوبیت میں ہم کریں چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب عزت کی پسند ہیں یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں دالا اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں دالا اور ذہWhoa سے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کت میرا بندہ ہے یہ جانتا ہے اس کے ایک رب ہے اسی نے اس کو آزمائش میں دالا ہے وہی نکال سکتا ہے لیکن یہ بندہ اسی سے مانگتا ہے آزمائش بھی اللہ کے طرف سے اس کو برداشت کرنے کی توافیق بھی اللہ کے طرف سے اور اس آزمائش پٹانا بھی اللہ کے طرف سے بس ہمارا کام اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس پٹانا اسے طرح سیونت پوائنٹ جو آج کم لیں گے ساتھوہ کام جو ہم کو کرنا آج کے دور میں جو عمل کرنا یاد رکھے تخویہ کو افتیار کرنا اور تخویہ کا تعلق دل سے یاد رکھے تخویہ میری داڑی سے تخویہ میری ٹوپی سے تخویہ میرے نماز کے چپتے سے نہیں سمجھنا سکتا ہے تخویہ دل کی کیفت ہے وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا یہ سوچ کر کے اس طرح اسے دے تخویہ کیا ہے تخویہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے در کی وجہ سے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی رہا پر چلے صحیح کام کو کر یہ تخویہ ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہے یہ تقویہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے گا میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روزی خیامت کیا جام ہوں گا تو بہرحال جو جب یہ سوچتا ہے تو تقویہ افتیار کرتا ہے تقویہ دل کی قیفتیں یاد رکھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمائے اس کے تعلیوں سے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تقویہ کے تعلیوں سے یاد رکھی اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سنیں اس کا ترجمہ اے ایمان والو اگر اللہ تعالی سے ڈرتے رہوں گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کریں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا فرما اگر تم اللہ سے ڈروں گے تو اللہ تعالی تم کو کیا کریں گے تمہیں فرق عطا کرنے والی چیزاتا عنے مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تغواص ویاد حق اور باطل میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیزاتا کر دیں گا پھر فرق فرماتا تو یہاں اس آیت میں ہی بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تخوہ ارتیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرخان عطا کرتا ہے فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے اور آج یہی چیز کھو چکی ہے ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں ایسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق تجارت کا فرق بھول چکے ہیں ایسی طرح سنت اور بیدت کا فرق بھول چکے ہیں ایسی طرح توہید اور شرق سب کو ایک چیزہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تو فرقان جو ڈیفرنس شیٹ کرنے والی چیز ہے جو کسوٹی ہے جو پرائٹیریئن ہے وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تخوہ اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا ہماری مغفرت کریں گا اللہ بڑے فضل کا مالک اللہ کے لئے تمام چیزیں آسان تو بھائی سمجھ رہا ہوں تخوہ اختیار کرنا کتنا ایمپورٹن ہے اس بات سے واضح ہو رہا ہے ہمیں تخوہ اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا عید رکھی ہر حال میں چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں چاہے میں اکیلے میں ہوں چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے میں اپنے ہر بار ایسی رہوں گا جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے وہ کیسا بیٹھتا ہے جب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتاؤں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں بلکیوں میں بجتے ہیں اس کے بڑے فائد ہیں اسی طرح جو ہے ایٹھ پوائنٹ یہ آٹھوہ کام جو حقوق کرنا ہے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے یہ دور جسے ہم گزر رہے ہیں یاد رکی وہ کام ہے یاد رکی کسر سے توبہ استغفار کرنا ہے کسر سے توبہ استغفار کرنا ہے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے کیونکہ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے اللہ رب لیر ایسی خواہم کو عذاب نہیں دیتا ہے آئیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر سنی اللہ فرماتا ہے سورہ انفا سورہ نمبر جو ہے ایٹ اور آیت متحقیتری میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ كُوَمْ يَسْتَغْفِرُونَ کیا اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے کیا فرماتا ہے اللہ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ کسی قوم کو کیوں گناہ دے عذاب دیں گا اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر پل ہر بار ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے معصومتے خطاہوں سے گناہوں سے پاک تھے آپ یاد رکھے اس کے باوجود بھی 70 to 100 times روایت میں آتا ہے توبہ استغفار ایک روایت میں مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے رسول نے سو بار استغفار کے کلمات ایک مجلس میں دائی تو یہ ہم کوئی ٹریننگ تھی ایک چھوئی کہ عمد کیا کرے ہم تو کتنے گناہ کر رہے دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم وانی الخطہ ہونے کے باوجود بھی معافی بانے تو ہمیں گناہ ہوتے معاف کر دینا اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ وہ کیا پڑی کسی خوام کو عذاب دینے کی جب کہ وہ استغفار کرتا ہے تسر سے استغفار کرنے والے بن جائے استغفار رکھے انگنک فائدہ یاد رکھے میں جو ٹوپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نے یاد رکھی یہ ایٹ پوائنٹ ہے اگر آگے ہیں اور دو بھی یہ pun پر ڑا ہے آپ اس پھر پورا کمپلیٹا ہے دیگerin میکمل لیکچر توبہ استغفار کہФار اس پھر کمپلیٹا ہے آپ کوئی پائنٹ اسے کے اندر سے اس پھر کمپلیٹا ہے تو ہر پائنٹ پی یاد رکھی میرا کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے تو آپ ان کو تلاش کیجئے پناہ مانگنے والی ڈعویں پورته جتنے쳤ر تیhetto خاص طور سے توبہ کا میننگ کیا ہے ایک راستے سے چل رہا تھا انسان وہ راستے سے پلڑ گیا گناہوں کے راستے پہ تھا اپنے آپ کو پلڑ گیا نہیں کی کی طرف مجھے استغفار کیا ہے توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے اور جو گناہوں کیا اس کی معافی چاہتا ہے اور جس حالت سے گزر رہا اس میں معافی مانگتا ہے اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو مجھ کے معافی مانگتا ہے سمجھ رہا پتا ہے لہذا توبہ اور استغفار ہم ڈالنوں میں حاملے اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں اور توبہ کے کچھ ہیں پہلہ دل میں نہ دیمے دوسرا اللہ سے توبہ کرے تیسرا یہ پاکتاز دوسری اللہ سے دل میں پہلا دل میں نہ دیمے دوسرا اللہ سے توبہ کرے عزازم کے ساتھ کی آئندہ نہیں کرو تیسرا سب سے پہلے اللہ توبہ کرے سب سے پہلے سب سے پہلے دل میں نادم ہو انٹینشن ہو توبہ کا اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دھوڑا ہے اور بندوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس چیز کو واپس لوٹا دے یہ کنڈیشن نہیں آتا ہے لہذا میں توبہ کرنا ہے اور قصص سے استقبار کرنا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جو جدید دور میں جس اللہ سے ہم گزر رہے ہیں جو کرنے والے عمل ہے اس میں سے عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کانوں میں لگا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس بہت خالی وقت ہے جتنی دنیا بیزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے آج دیکھیں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو دیڑ جی بھی دو جی بھی تین جی بھی مکٹ میں ملا ہے فریقہ ملا ہے بس اس کو خرچ کرنے پورا دن تھا دیکھیا پورا دن پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے میں میں نے پیسے بھر دیا سال بھر کا ریچارچ کر لیا پچیسو کا اگر ریچارچ کیا تو ملے ضروری ہے ایک ایک بھائیٹ نے اس کا ایک ایک بیٹ یوز کروں بس لگا ہے وہ جتنے جی بھی اس کو فری ملا اپا رہا ہے اس کو بس بھائی وہ بندل ایک پیکیجر لے لیا اپنے ختم آپ کو جتنی ضرورتیں کیجئے باقی بل لیکن فالتوں وقت ضائع کر جا رہا ہے کچھ لوگ اپنی کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھی کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھی کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کر رہے اس کے پریشانے ملو اس کے لیے تیاریاں چل دیں گے وقت کو بربار کیسے کریں یاد رکھیں بہر حال جو لوگ لیکچر کو دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار سکرین میرر آتی آپ کے پاس یاد رکھیں میرر آتی جس کے وجہ سے ہاتھ اُلٹھا دیکھتا ہے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے ہم جو دیکھ رہے تھے یاد رکھیں لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہم اپنے خالی وقت کو فاری وقت کو نفع بخش کام میں لگائیں دین اور دنیا کے فائدے میں لگائیں دین حاصل کریں دنیا بھی حاصل کریں دین پر عمل کر کے عبادت کرنے کا معاملہ کریں اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کریں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کوشش کریں ماحول کو صاف کرنے کوشش کریں اطراف میں علم پھیلانے کوشش کریں دوسروں کو علم دیں لوگوں کے لئے سماجی خدمت کریں لوگوں کی ہیلپ کریں مدد کریں تعاون کریں جو کچھ ہو سکتا بہتا ہے بہت امپورڈنٹ ہی یاد رکھی آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے نوجوان یوٹس کے پاس خاص طور سے سپیشلی جو ایڈوکیشن میں آج کل تو سکول سکولنگ ایڈوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے کالیج بغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں بچے دو دو سال سے سکول اور کالیج کی صورت نہیں دیکھا درہے لیکن یہ دو سال میں کیا کیا بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جس میں چربی چڑھا لیا دو سال پس پڑھے ہیں بس کھا رہے پیرے رو بیز بن گئے ہیں کوئی ہونا نہیں کوئی فن نہیں کوئی ایکسٹرہ ایکٹیویٹی نہیں کوئی سکل ڈیولپمنٹ نہیں کچھ بھی نہیں خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کام میں لگاؤ اللہ کے ذکر میں لگاؤ تلاوت قرآن میں لگاؤ اللہ کی عبادت میں لگاؤ سکول کالیج کا نالیج حاصل کرنے لگاؤ اس کے علاوہ جتنے بینیفیشن نالیج ہے اس کو گین کرو نالیج کو ڈیسی منٹ لوگوں میں پھیلاؤ لوگوں کے کیا دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا تو اپنے خالی وقت کو فارغ آپ کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹن چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں آئیے دس وار آخری پانٹ جو میں آپ کو سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا جو عمال جو ہم کرنا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صبر کرنا اور جلوازی سے کام نہ لینا صبر کرنا صبر بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں کیونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی یاد رکھیں کوئی تقلیف آئی کوئی مسیبت آئی دکھ آئی پریشانی آئی فتنہ آئی بیماری آئی بزنس جھو گیا ہاں سب کچھ ہوا صبر کرنا ہے نتیجہ ہے مدد آئی اللہ آئیے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے یاد رکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہا اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور پھر فرمائے اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے مدد پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالی لاتا ہے اور ہر تنگی آسانی اور آسودکی کلاتی ہے ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کلاتی ہے مدد جب پریشانی میں ہوں گے تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئے تو یہاں جو بات بیان کی اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مدد تب ہی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے یاد رکھتی ہے بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی بات یاد رکھیں فہمیں صبر کرنے والا بندہ ہے اور صبر ایک اللہ رب العزت کے طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نمت ہے میں اپنے لیکچس میں بار بار کہتا دو نمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جسو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر پہلا ہے صبر اور دوسرا ہے شکر صبر اور شکر بڑے عظیم نمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیو بیان کر فرمایا ہے مومن کا بندہ معاملہ بڑا عجیب ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے کچھ حالی دیتا ہے اچھا ہی دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھی بات ہے اجازت اس کو سواب ملتا ہے اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے اور اس کے وجہ سے بھی اس کو سواب اور عجر ملتا ہے تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کرجئے اس پر سواب ملتا ہے اور اگر مسئیبت مدعا تو صبر کیجئے اس کا بھی سواب ملتا ہے تو صبر بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے یاد رکھے تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے یاد رکھے اور جلوازی سے کام نہیں دینا چاہیے کیونکہ جلوازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رہا کہ بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے بگڑ جاتے تحریک برباد ہو جاتی ہے ملک برباد ہو جاتے ہیں انسٹیوشن برباد ہو جاتے ہیں شخصیتیں برباد ہو جاتی ہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں بیوی کو شہر نے کسی حال میں دیکھ لیا بغر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا طلاق دے دی وہ صبر کرتا تو اللہ پوچھ لیتا ہے کیا ہوا اسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افعہ اڑا دی فلان لوگ نے فلان کیا بغر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا بعد نے پچھتا رہے گی یہ غلطی کیسے ہوگا صبر بڑی ہم چیزیں صبر بڑی ہم چیزیں صبر کا دامن کبینا چھوڑے جلوازی سے بالکل بھی کام نہ لے آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے آج کے دور میں کون کوئی کسی خطل کرتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی مرتا ہے کسی کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تو اس دور میں یاد رکھیں صبر بڑی ہم چیزیں یاد رکھیں اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یہ ہمائی باتوں فیک نیوز میڈیا سوشل میڈیا وارسل یونیورسٹی کا دور ہے بہراد جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی کچھ بھی چالو یاد رکھیں کوئی آتھنٹسٹی نہیں یاد رکھیں تو لہذا صبر بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں صبر بیماری پر صبر تکلیف پر صبر موت پر صبر فتنے پر صبر فساد پر صبر بزنس کے ڈوبنے پر صبر کسی آزا کے کھونے پر صبر ہر چیز پر صبر یاد رکھیں صبر کا بڑا عجر یاد رکھیں تو لہذا صبر کریں تو یہ دس پوائنٹ سے یاد رکھیں جو آج میں نے مناسب سمجھیں دور حاضر میں کرنے والے عمال پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹا ہے ہم سے دوسرا ہم نے دیکھا آخید تعاید پر آسف رہے تیسے ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے خاملے چوتھی بات ہم نے جو سیکھیا تھا کہ دیکھا جو عمل کرنا ہے کہ دینی علم کو خوبہ حاصل کریں فیف پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اختلاف سے پچھتے رہے سکسٹھ پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایامیں خصوصی طور پر عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی سیون پوائنٹ ہم نے دیکھا تقویر کیا تھا ایٹھ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ تسر سے توبہ تقویر کرے نائنٹ پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو ایمٹی ٹائم کو خالی ٹائم کو فری ٹائم کو سہیں جگہ استعمال کرے اور ٹین پوائنٹ ہم نے سبر دیکھا یہ دس پوائنٹ تو جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں اللہ رب العزت سے دعای اللہ سبحانتہ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے ہم جلد پوائنٹ فرمایا اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنی فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دیں ہماری دنیا کو بھی خیر کر ہماری آخرت بھی خیر کر اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسے برحال کوئی آپ کا کوششن ہو یا آپ کا سوال ہوں تو برحال آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کی ہوسٹ ہے برحال وہ آپ کو موقعات چاند دینی کیسا ہے کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آواز نہیں آگی ہے جی بتائی جی میرا یہ سوال تھا کہ اگر میرے فرنڈ نے ایک آدمی کو کوششن کیا تھا مجھے کوششن کرنا تھا اس نے وہاں سے بولا تھا یہ سوال عالموں کو کرنے چاہیے وہ ماشاءاللہ مدینہ سے فارق ہے وہ بندہ تو اس نے وہاں سے بولا تھا سوال عالموں سے کرنا چاہیے مجھے یہ کوششن جہن میں آئے کہ وہاں پہ ناشکری کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے میں سوال نہیں سمجھ پایا کیا آپ یہ بولنا چاہ رہے کسی نے آپ سے یہ کہا کہ عالموں سے سوال کرنا چاہیے دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے کوششن کو سمجھ نہیں پایا مجھے سوال کرنا چاہیے کہ ان کے فرینڈ نے کسی عالم سے سوال پوچھا اور عالم نے کہا کہ ایسے سوال علمہ سے پوچھنے چاہیے تو کیا اس عالم کو اس وقت ناشکری کا کوئی مطلب پوائنٹ تھا تو جہاں تک مجھے سمجھا نہیں ایسا تو نہیں ہے اگر کسی عالم سے کوئی سوال ہوا یا کسی سے سوال ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ سوال عالم سے کرنا چاہیے ایسے تو اس کا مینی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہیں تو انہ نے یہ کہا ناشکری کی بات تو نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے عزیل نہیں ہوں گا یا علم ہوں گا بھی تو وہ چاہتے ہو گے کسی عالم کے ذریعے وہ سوال سنا جائے مطلب اس کا جواب سنا جائے میں بھی میں اس طرح سے اس کو سمجھ رہا ہوں جی دوسرا کوئی کوشش ہے نہیں آواز بالکل نہیں آرہی آپ کسی کی بھی سوال کی آواز نہیں آرہی اسلام علیکم ورمت اللہ ملت اللہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ روزے آرہے ہیں جو بیمار ہو کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو کیا وہ اس بات پر نہیں رہ سکتا ہے روزہ کے مطلب یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لئے کرنا چاہیے دیکھیں اگر کوئی انسان نمزان آرہا ہے سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گی روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے تو دیکھیں اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گلتی بات میں بری کر لے تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کو سیور کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے یا کوئی کرٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر کی رکمینڈیشن پر آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کیوں کیوں منع کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیسے رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیوز کو کر سکتا ہوں جیسا فار ایگزامبل کہ ابھی جو شہر میں میں رہتا ہوں اور انگرباد یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی گرمیوں کے دنوں میں تو اگر کوئی ڈاکٹر رکمینڈ کرے کسی پیشنٹ کو ابھی روزے رکھنا تمہاری جان کے لئے خطرہ ہے لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی خضا کر سکتے ہو تو پھر چونکہ ڈاکٹر رکمینڈ کر رہا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اسے روزوں کو رکھ سکتا ہے تو ایک تو پوچھنا پڑھیں گا روزے کیوں نہ رکھوں ڈاکٹر ریزن بتائیں گا تو آپ روزے چھوڑنا اگر ڈاکٹر رکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھئے تو آپ پھر مت رکھی اس کے بعد کیا آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں اس سے یہ بھی پوچھیں مطلب با میں کب رکھ سکتے ہیں مطلب کون سم موسم کیسی حالات کے بعد جیسا کہ تین منہ دوا کھا لیجئے پھر رکھ سکتے ہیں چھ منہ ایک بعد انشاءال رکھ سکتے ہیں اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں وہ پوچھ لیجئے تو پھر وہ کر لیجئے کہ آپ خضا کر لیجئے اس کو جو روزے بیماری کے پاس چھوٹیں اور اگر ایسی بیماری ہے کی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی تو پھر آپ فدیہ دے دیجئے مطلب چانسز نہیں ہیں کہ پھر کبھی صحت ملے مثلا بہت سائے لوگ شگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاصوں سے ٹائپ ون کی شگر ہوتی یاد رکھیں جس میں انسولین وغیرہ ہائی ڈوز ہوتا ہے کہیں کہ انجیکشنز ہوتے تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا اگر واقعے میں آپ کی جانب کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں اس کا یاد تو خضا کر لیں یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پایا تو فیدیا دے دیں ملسہ اگر اب ان کا ہو گیا جیسے کی جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں ایسے تو وہ بہت نوربل ہے لیکن وہ بیمار 2005 سے وہ دوائی لے رہے ہیں اور انہیں یہ ہے کہ انہیں فاقہ نہیں دینا ہے اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے اس کے لیے انہیں کیا فیدیا دینا ہے فیدیا دے گی یا دیکھیں اس کو جو ہے اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے اور اس مسکین کو دے دے یاد رکھیں یا تو ہر روزے کے بندے اسی دن چکا دیں یا تو پھر ایک ساتھ تیس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین جیسا ہی ہوتا ہے مطلب ہر روزے کے بندے مسکین کو کھانا کھلا دیں یا اس کا فدیہ ہوں گا علماء نے فدیہ میں کیا دیا جا الگ الگ باتیں کہیں میں نے یہاں تک پڑھا کے کسی نے کہا اتنا گوش دے دیا جا انسان جو کھاتا اتنا ناناج دے دی جائے بیس یہ کہ جو کھانا مراتی نہ گھر کا وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی تو دے دیا جا ہر روزے کے بندے ایک انسان تو انشاءاللہ جیس وہ کافی ہو جائے اگر ہمیں کوئی ہے یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رکم کسی غریب کو نہیں غریب کو آپ کھلائیے غریب نہ ملے تو دوسرے یہ میں دیجئے آپ جہاں غریب ہیں آپ کے اسپاس نہیں دو گئے مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے ہیں اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے مطلب اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے وہ اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بیٹر ہے تو اس کو بسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے یہی بیٹر ہے اس میں آپ علماء سے پتاوے لے سکتے کہ ہی نہیں کیا کریں لیکن ابھی تمہیں رکمینڈ کروں گا آپ غریب کو تلاش کریں اور اس کو کھلا دیں شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا عورتیں اعتقاف کر سکتی ہیں گھر میں دیکھیں عورتوں کے اعتقاف کے تعلق سے جو مسئلہ ہے یاد رکھی وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتقاف بھی مردوں کے جیسا مسجد میں ہی ہوں گا تو آپ کیا کریں جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد کمیٹی وغیرہ کو بولیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتقاف کا انتظام کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو حجرے تھے وہ مسجد نبی کے پیچھے تھے بلکل لیکن اس کے باوجود بھی کہ مسجد نبی کے بلکل بانڈری پہ لگے ہوئے آپ کے حجرت ہیں وہ محط المومینین کے خیمے مسجد نبی کے آہاتی میں لگا جاتے تھے جب وہ اعتقاف کرتی تھے اسی لیے ایک روایت بڑی مشہور رہنا ہے کہ ایک محط المومینین میں سے ایک نے مسجد نبی کے خیمہ لگایا پھر دوسری لگایا پھر تسری لگایا دیکھا دیکھی پورا لگا دیا اس حمل سے ناراض ہوئی کہ دیکھا دیکھی کیا کہا سب کے نکال دو یہ بار مت کرو اس لئے کہ تم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھیں گی حالانکہ گھر پیچھے ہیں بانڈری پر پھر بھی گھر میں نہیں کرتے مسجد میں کیا میں بھی یہ کھوں گا کہ مسجد میں ہی اعتقاف کرنا چاہیے ہوتا نہیں جی استاد جزاکہ اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا سوال ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں یہاں ہم نے بنائی ہے مطلب درزگاہ اس کے اوپر مسجد بنائی تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اوپر مسجد نیچے درزگاہ مطلب مطلب اوپر کے فلور پر مسجد ہے نیچے کے فلور پر درزگاہ ہے یہ بولنا چاہتا ہے جی 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 نیچے درزگاہ اوپر بنایا مسجد اب اپنا سہن میں ہے مطلب اپنے سہن میں ہے تو دیکھیں اعتقاف لیکن مسجد میں ہوں گا یاد رکھیں تو مطلب جو علاقہ ہے وہ مسجد کہلائے جیسا فر اگزامپل مسجد نوی میں آگے مسجد تھی نبی اکلام صلی اللہ سے وہ زمانے میں جیسا مسجد نوی آگے مسجد تھی اور پیچھے آپ کے حجرتے بیچ میں جگہ کی سہن تھا تو وہ مسجد کا ہی پارٹ تو اعتقاف مسجد میں ہے تو اگر آپ وہ نیچے کیسے کو مسجد کاؤنٹ کرتے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے فلور وائز چیزیں بدل جاتی ہے اب جیسے بڑے بڑے شہر ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ فرس فلور پر مسجد سیکنڈ تھرڈ اور اوپر کے فلور پر پوری بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں یا پارلنگس ہوتی ہے یا نیچے کبھی ہوتا ہے مسجد اور اس کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے فلور وائز مسجد کاؤنٹ ہوں گی تو کوئی یہ نہیں سو سکتا ہے کہ مسجد کے اوپر والے فلور پر میں اعتقاف کر لو وہ اس کا گھر ہے تو اگر اس جگہ کو جو سہن ہے یا نیچے اوپر ہے اس کو مسجد میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اعتقاف کر سکتے ہیں بڑا اگر وہ مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں اعتقاف نہیں ہو گیا اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ جی استاد محترم میں نے عالمہ کورس کیا ہے ویسے تو عالمہ نہیں کہہ لاؤں گی کیونکہ سجدونٹ ہوں مرتے دم تک سجدونٹ ہی رہوں گی تو جس میں گاؤں میں یہاں پہ شادی ہوئی ہے میری تو یہاں پہ نہ زیادہ یہ شرک و بیدت بہت زیادہ ہے اور میں دعوت جب دینا چاہتی ہوں تو نہیں دیتے مجھے مطلب آگے نہیں آنے دیتے بولتے ہیں کہ یہ اہل دی سے اس کو پیچھے رکھو یہ وہاں بھی ہے میرے بہت دل دکتا ہے مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر میں مجھے اس بات کا بھی سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دعوت کو فیحل آیا کیوں نہیں آپ تو ایک منتق اللہ تعالی نے مجھے چنا تھا اس کام کے لیے تو آپ نے یہ کام آگے کیوں نہیں کیا مگر مجھے بہت ازاہ پہنچتا ہے لوگ اسے برطانی سننے پڑتے ہیں آگے پہنچ نہیں پاتی ہوں قرآن نہیں پڑھ پاتی مطلب پڑھا پاتی ہوں باقیوں کو کیوں وہ باگ جاتے ہیں دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں تو لوگ آپ کو اہل ایس کہتے ہیں دیکھیں آپ کی جو کوشش سے بس میں آپ وہ کرتے رہیے لوگوں کو جو رویہ اختیار کرنا وہ اختیار کرتے رہیں گے اللہ تعالی آپ کی کوششوں کو دیکھیں گا اس کے نتیجے کو نہیں دیکھیں گا مطلب ریزلٹ کو نہیں دیکھیں گا آپ کی طلب ہے دل میں کہ میں یہاں کام کروں آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کریں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا کام کریں بڑت وہ لوگ راضی نہیں ہیں بہرحال آپ نے اپنا کام کر دیا اور جہاں ہوں جیسی مقاملیں حکمت کے ساتھ ضروری ہیں چونکہ آپ کی علاقے میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے مطلب وہ آپ کو کسی ایک طبقے فرقے مطلب وہ سمجھ رہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں آپ اہل ادیس ہیں آپ فلاں ہیں آپ سالفی ہیں تو یہاں بڑے حکمت کے ساتھ آپ کو ان کے اندر پینٹریٹ ہونا ہوں گا اور بہت اچھے اور احسن طریقے سن تک بات مہچانی ہوں گی لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بات کو نہ مانے جیسا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ادو الہ سبیلی ربی کا بالحکمت والمعاید بالحسن وجادرم باللہ تی حسن تو ان کو اچھی اچھی باتوں مطلب اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیت کے ساتھ اور اگر ان سے کبھی بحث مبحثہ ہو جائے حق بات بتانے میں تو اچھے انداز سے کرو تو اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دیں آپ نے اپنا کام کر دیا جو ان کو کرنا تھا وہ کریں گے انشاءاللہ دیس اللہ کے پاس آپ کو تکڑ نہیں یاد رکی اسی طرح ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ کے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور مختلف پلیٹ فانس ہو جاتے تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ چونکہ ہم لوگ بھی وائس وغیر آپ لوگوں کی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ اس سے بینیفٹ لے سوال جو آپ کے شکل میں شکل ہے تو کسی کی دیکھتی نہیں ماشاءاللہ آواز آتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے کوئی روزے چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہم ان کی قضاء شوال کے مہینے میں کر سکتے ہیں یا جو وہ شوال کے چھے دن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں دیکھیں سوال آئے کہ اگر خواتین کی روزے چھوڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تو جب آدمی شوال میں روزے رکھتے ہیں تو کیا وہ چھے روزے باتے ہیں رمضان کی روزے رکھیں یا جا رمضان کی روزے نہ رکھ سکتے تو کیا شوال کے بھی نہ رکھیں دیکھیں ماں یہ عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں ان کے روزے چھوڑ جاتے تھے وہ مہت المومنین کے روزے چھوڑ جاتے تھے اور وہ فرماتی ہے کہ آنے والے سال کا رمضان خریب آجاتا مطلب شعبان آجاتا اور تب ہم ان روزوں کو مکمل کرتی تو پتا چلا ایک طرح سے 11 منز لگ جاتے ہیں ان کو جیسا ہے کہ رمضان میں چھوڑتے پھر اگلا پورا رمضان سے لے کر تو شعبان آجاتا تب وہ کہتی تب کچھ روزے باقی رہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی شوال میں روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے لیکن یہ بات تو ہم کو پتا ہے کہ محرم کے روزے رکھتے تھے نو دس کا اسی طرح ذلہجہ کے روزے رکھتے تھے نو کا خاص طور سے تو اسے روزے رکھتے تو پتا یہ چلا کہ آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ شوال کے اندر آپ کے خضا روزے پہلے کریں پھر شوال کے روزے رکھیں یا آپ کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں چونکہ شوال کے روزے شوال سے جڑے ہوئے چھوال میں رکھنا ہے اور باقی حالہ کہ رمضان کی خضا کو تو آپ کو سال بھرے جو آپ کو بیٹر لگے کریں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شوال کے چھے رکھ لوں پھر اگلے مہنے میں رمضان کے رکھوں گے یہ بھی چلیں گا آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے رمضان کے رکھوں پھر شوال کے چھے رکھوں گی یہ بھی چلیں گا یہ depend ہے لیکن آپ کے لئے رمضان کے لئے پورا ایک سال ہے جبکہ شوال کے لئے صرف تیز دن ہوتے ہیں اب آپ اس میں دونوں میں سے جو کرنا چاہے یا تو یہ بھی رکھے وہ بھی کریں یا پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے یا تو شوال کے شوال میں رکھے رمضان کے اس کے بعد کے لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کو کر دینا جیسے کہ اگر یہ رمضان میں روزے چھوٹے تو آنے والے شابان تک آپ کو اس کو رکھ لینا چاہیے جزاک اللہ اسلام علیکم مستان اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اپنے سلام علیکم مستان مستان میری ماں گزر گئی ہے 2017 میں تو مستان اب مجھے جانا عمرے پر بھر پہلی بار جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں عمرہ میں نیت یہ کر رہی ہوں کہ میں ان کے بلدے کروں گی کہ ہم ان کے بلدے کرا سکری ہوں دیکھیں عمرہ بندل اور حج بدل بہن کا سواب تھا کئی ان کی وحدہ یقین بدل اور حج بدل کے لئے جو شخص عمرہ کر رہا ہے حج کر رہا ہے اس طرف پہلے سے عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے کسی مید کی طرف سے آپ کا عمرہ پہلے سیوا ہوانا ضروری ہے ہج کرنے جا رہے hey تو آپ کا حج ہوانا ہونا ضروری ہے لہذا اگر آپ عمرہ کیا جا رہے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں آپ کے والدہ کی عمرے کی نیت سے نہیں اپنے عمرے کی نیت سے نکلے گھرے وہاں جا کے اپنا عمرہ مکمل کریں اور اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسرا موقع ملے تو اپنی والدہ کا عمرہ کریں لیکن آپ والدہ کی نیت سے نہ نکلیں اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے عمرہ کر چکا ہے سمجھ لیجئے تو پھر آپ کی کیا کرنا ہے والدہ کی نیت سے جانا ہے اور والدہ کا عمرہ کرنا اور موقع ملے تو پھر اپنے عمرے بھی اوراں اضافتی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے عمرے کے نیت سے جائیے پہلا عمرہ آپ اپنا کر لیجئے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ بہنوں سے باہر چلے جاتے ہیں حدود سے باہر چلے جاتے ہیں پھر آنے کا محقہ ملتا ہے تو پھر دوسری بار آئیے اور پھر اپنی والدہ کے نیت سے کیجئے چونکہ آپ کے لیے عمرہ بدل کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے جی استاد میرا یہ اور ایک question ہے کہ جند میں ہم ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں دیکھیں سوال ہے کیا جند میں ماں کو پہچان سکتے ہیں ہاں انسان اپنے ماں باپ کو پہچانیں گا اپنے پیشلی لنسلی گزری بھی ان کو پہچانیں گا جو بچے بعد میں آئیں گے ان کو پہچانیں گا سب کا تاروخ ہو جائیں گا انسان تو کتنوں کو دیکھتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور کمی ان کے بچوں کو آپ کو ساپتا چل دائیں گا وہاں کون ہے بلکہ روایت میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں سات رہتے تھے وہ جند میں بھی سات رہیں گے تو لہٰذا اگر دنیا میں آپ کے ماں باپ بہن باپ کے ساتھ تھے جند میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے تو ہاں پہچانیں گے بلکہ ان کے ساتھ رہیں گے اور استاد ماہیت جس حالت میں سبنے میں آتی ہے کیا وہ اسی حالت میں حقیقت میں ہوتی بھی ہے حالا ہے کہ سبنے میں اپنی ماں کو یا آپ نے مییت کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس میں اچھی حالت دیکھ رہا ہے تو کیا واقعی میں ان کے ہاتھ اچھی بری ہوتی ہے وہ اللہ وعالم یہ ہم کو نہیں بتا جو خواب دیکھ کے آپ در جاتے ہیں وہ شیطان کے طرف سے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان آ کے آپ کے امی کے بارے ہیں بورے بورے وہ سوٹے گا بلکل مد مانی خواب دیکھ کر آپ کچھ ہوتے ہیں تو وہ رحمان کے طرف سے اللہ کے طرف سے تو لہٰذا خواب میں مییت جیس حالت میں آتی ہے ضروری نہیں کہ آخرت میں اس کا وہی حشر ہوں گا ہے جنت میں ہو رہا ہے کبھی کبھر شیطان ہوں کو ورغلانے بھیکانے ڈپریس کرنے پریشان کرنے سٹریس کرنے کے لئے کیا کرتا ہے خوابوں میں آکے کچھ بھی کچھ بھی چیزیں بتاتا ہے بلکل بھی اس پر اعتماد مت کیجئے اگر کوئی برا خواب آیا قبض بلللہ انہیں شیطان الرجیم پڑھ کے کبھر شیطان رجیس ہو جائیے اس کو بلکل دھیان کنتی کیا تھا تو اچھا خواب آیا تللہ خواب میں جیسا میں یہ تھی دیکھتے ضروری نہیں مجھے 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 بیماری کی حالت میں بٹو مجھے آتی ہے بیماری کی حالت میں اور صرف ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ جس حالت میں وہ گزر گئی وہ مجھے اسی حالت میں سپنے میں بھی آتی ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہے دیکھیں میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کی والدہ کی بیماری کی حالت میں آپ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ پریشان ہوتا ہے یہ شیطان کے طرف سے میں نے اس لئے کہا شیطان کیا کرتا ہے خواب کے ذریعے بہت لوگوں کر دیتا ہے سٹسکل کر دیتا ہے دپریش کر دیتا ہے پریشان نہیں کرتا ہے زندگی عجیرن کر دیتا ہے جی نہیں پاتے ہو آپ بالکل بھی اس کی حیثیت کو من دیکھئے عوض بللہ شیطان نے جیم پڑھئے اس کو چھوڑیے اپنی والدہ کے لئے توبہ کیجئے استقفار کیجئے مومینوں کا استقفار دوسروں کے لئے خبول ہوتا ہے دوسرے کے لئے ان کے لئے توبہ کیجئے ان کے طرف سے استقفار کیجئے صدقات وغیرہ دیجئے خیرات دیجئے ان کے ان کے اچھے اچھی باتیں جو ان کے اندر تھی اس کو لوگوں سے بانگیجئے کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو آگے بڑھائیے یہ سب بہتا ہے آپ کو ان کے لئے کرنا ہے لیکن یہ آپ ان کی وہ کیفیت دیکھیں بلکل دیپریٹس نہ ہو اس کو بلکل نسان کا وسلم سمجھ کی چھوڑ دیس اسلام علیکم مولی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مو خود کمانا جائز ہے کہ نہیں مولی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مو خود کمانا جائز ہے کہ نہیں آپ جو لفظ بورڈے میں سمجھ نہیں پا رہا اس کو کیا کمانا آپ پوچھے جائز ہے نہیں مطلب 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 جن کمانا ہے کہ نہیں جن کمانا جائز ہے کہ نہیں مو خود کو اپنے کنٹرول میں رکھنا جائز ہے کہ نہیں میں سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کا سوال بھائی کہ سوال ہے کیا موکل کو جو جن وغیرہ ساتھ ہو رکھنے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ رکھنا جائز ہے نہیں تو یاد رکھیں کسی بھی جن کو اپنے خفزے میں رکھنا جائز نہیں ہے اور دوسرا جن کی انسان کی خفزے میں آتا ہی نہیں ہے چونکہ جو مخلوق چھپیوی ہے اس کو آپ کنٹرول کیسا کریں گے جیسا میں وہ انسان ہوں جن کو دکھتے بھی نہیں آپ جو دکھتا نہیں مانگ پر خفزے میں وہ بولتا ہے آپ کو آپ کی خفزے میں وہ ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کی خفزے میں وہ جانا کرتا ہے آپ کی خفزے میں لیکن وہ آپ کو اپنے خفزے میں رکھ ker کام لیتا ہے ان طرح سے تو موپل کر رکھنا جائز نہیں ہے مطلب اگر کوئی میرا مطلب ہے کہ اگر کسی میں جن گوسا ہوا ہوگا میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں اگر آپ کے اندر بھی کوئی چیزیں تو اس کو آپ کنٹرل میں نہیں کر سکتے آپ یہ کوششن کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایسا کروں کیا یا ایسا ہو سکتا ہے تو میں کروں تو مت کیجئے اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزاد بنایا ان کو آزاد بنایا وہ اپنی زندگی جیئے ہم اپنی زندگی جائیں گے انشاءاللہ بس اس کو یہ کہیے کہ آپ کے جسم سے نکل جائے اگر وہ آپ کی بات سنتا یہی کافی انشاءاللہ چلو شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہے دیکھیں روزہ فرض ہونے کے لئے کہ انسان جو ہے مسلمان ہو آقل ہو عقل والا ہو پاگل بغیرہ نہ ہو بالک ہو یاد رکھیے تو اس کو روزہ اس کے پر فرض ہے پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے آزاد ہو چاہے غلام سب رکھیں گے روزہ پیاد رکھیے لہذا بالغ ہو مسلمان ہو پہلے تو بالغ ہو اڈلٹ ہو مطلب اسلامی کلی جب نماز فرض ہوتی تب روزہ بھی فرض ہو جاتے یاد رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل مند بھی ہو یاد رکھی تو بس اس پر روزہ ہو جاتا ہے پھر باقی سب کنڈیشنل ہے کہ بیمار نہ ہو مسافت نہ ہو تو کنڈیشنل لیکن یہ تین چیزے اگر ہو جائے تو روزہ انسان سلام علیکم ورحمت اللہ سر یہ جو آن لائن پیسے کمانا آن لائن ٹریڈنگ کر کے کسی بھی ایپ سے سر یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں آن لائن ٹریڈنگ کر کے ایپ سے پیسے کمانا جائز بھی اور نا جائز بھی یہ ڈیپنڈ ہے کہ کیا ایپ ہے اور کیا ٹریڈ ہو رہا ہے مطلب جیسا کہ کوئی بھول رہا ہے کہ میں جو ایک ایک ایپ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کوپن ملتا ہے اس میں انسینٹیو ملتا ہے اس کے پیسے ملتے ہیں اس میں ہننگ ہوتی تو جائز نہیں سمجھا تو ایپ بھی جائز ہو اور جو پروڈکٹ سیل کیا جارہا وہ بھی جائز ہو تو پھر آپ کی انکم جائز ہے جیسا کہ میں نے کوئی مارکٹ پھول رکھ رہا ہے اور ایپ کے میں پروڈکٹ سو بیچ تاں کرتا چیزوں کو خرید کرو کرو کرنا ری Perls لینا لیکن جائز چیزوں میں جیسا کہ میں سورٹ launcher کروں us کو چ 대해서 بھی لیں گے لیکن ہرام ہیں جیسے یہ بیٹکوات یہ رہے ہیں ان پر مطلب پیسے لگانا کبھی یہ کم ہوتے کبھی اوپر ہوتے ہیں تو ان سے دیکھیں بیٹکوائن مغلق ہے کہ تعلق سے میرا ایک اس میں تفصیلی جواب ہے اب اس میں میرے نام سے دالی ہے بیٹکوائن کرنسی ایڈوکیٹ فیس سید میں نے اس میں تفصیلن دیا ہے میں نے بتایا بھی ہوں اس میں کنڈیشنل چیزیں کچھ آپ اگر وہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ کلیرلی آپ کو آنسر ملیں گا بس جنرل سنس میں کہوں تو فیلوک انڈیا کے اندرہ اگر آپ رہتے ہیں تو انویس نہ کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے لیکن ایسی جگہ ہے جا یہ کرنسی کی فارم میں ہے اس میں انویس ہو رہا ہے ایک الگ بات ہے لیکن انڈیا میں نہ یہ کرنسی ہے نہ اس میں ابھی انویسمنٹ یہاں انڈیا میں ہو رہا ہے بلکہ گورنمنٹ اس پر ٹیکسس وغیرہ اور کافی اس کی وہ سٹرکٹ رول سا نیگولیشن رکھ رہیں تخصیل ہی جواب دیا ہے آپ اس کو میرے نام سے سرچ کریں تو آپ کو مل دا ہے جزاک اللہ خیر دے دعا کی درخواست السلام علیکم مستاد علیہ السلام علیکم مستاد کیا جب ہم نماز میں سنہ پڑھتے ہیں کیا یہ ہمیں ہر سلام کے بعد سنہ پڑھنی ہوتی ہے یا صرف پہلی رکعت میں لیکن جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بس تو پہلی باری سنہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں جب اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ باندھا سبحانہ اللہم امی حمدی کا پہلی باری آپ کریں گے باقی رکعتوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہے سب دوسری تیسری اور چوتی میرا مطلب ہے کہ کیا سلام کے بعد سنہ پڑھنا جائز ہے سلام پھرنے کے بعد سنہ نہیں سنہ بس صرف نماز کے اندر ہے ہاں یہ ایک دعا ہے لیکن سبحانہ اللہم امی حمدی کا آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھئے لیکن سنت سے نماز کے بعد خاص طور سے یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے استاد جب ہم تحات الوضو پڑھتے ہیں تو ہم پہلے پڑھیں گی سنہ وہ ہم دو پڑھتے ہیں جب ہم پھر نماز سٹارٹ کرتے ہیں کیا تاب پڑھنی ہے سنہ یا نہیں دو رکعت موڑ رہے ہیں اب دو نمازیں الگ الگ جب ہم پہلے پڑھیں گے تحات الوضو کی دو رکعتیں تو شروع میں پڑھیں گے ہم سنہ جی تو سلام پھینے کے بعد جب ہم نماز سٹارٹ کریں گے کیا تاب حفظہ بھی ہمیں پڑھنی ہے سنہ یا نہیں ہاں ہر نماز سے پہلے اس کی پہلی رکات میں پڑھیں گے اور ہر نماز میں پہلی رکات میں پڑھنا ہے تو تحیت الوزو آپ نے پڑھا دو رکات اس کی پہلی رکات میں پڑھیں گے پھر فرض نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو پھر اس کی پہلی رکات میں پڑھیں گے پھر کوئی نفیل پڑھ رہے تو اس کی پہلی رکات میں پڑھیں گے پھر کوئی سنت پڑھ رہے محقیدہ پڑھ رہے تو اس کی پہلی رکات میں پڑھیں گے ہر ایک نماز سلام پیرنے کے بعد سنہ پڑھنے ہر ایک نماز کے شروع میں سنہ پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعہ جب آپ بانتے ہیں اللہ اوپر تو سنہ پڑھ سکتے ہیں چاہے سنتو فرضو نفیلو چاہے آپ کہیں الگ الگ پڑھو دو دو کر کے تو ہر دو کی پہلی رکعہ میں آپ سنہ پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ اگر ہم چھوٹے الفاظوں میں کہیں گے مطلب ہر سلام کے بعد جب ہم سلام پیرتے ہیں اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے آپ رکعہ بان رہیں جبago اور اس کے بعد پڑھنا ہے جب ہم پھر سٹارٹ کریں گے اگر ہم پہلے دور سنت پڑھیں گے تو پہلے سنت پڑھیں گے تو سلام پھیرتی جب ہم نے فرض کی نماز سٹارٹ کی تو پھر سے پہلے سنت پڑھیں گے یہ اس کا مہنہ ہے ہر نماز کی پہلی رکعہ میں سنت پڑھیں گے میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی ازدرار کی حالت میں حرام کی طرف نہ جائے یعنی حرام نہ کھائی اور ان کا انتقال ہو جائے کیا وہ خود کشی ہوگی آپ نے جو سوال کیا یہ بہت کنڈیشنل کوشن ہے مطلب اس نے کیا کیفیت تھی جس کو استداری ہم بول رہے ہیں اور کیا اس نے نہیں کیا جس سے یہ ہوا یہ جس کو کہیں گے نا ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو particular مسئلہ بتا کے کسی مفتی سے جواب مانگنا چاہیے اس کا کیونکہ یہ حالات محول سماج اور کیوں اس نے کیا اس پر dependent ابھی کبھی گار کیا ہوتا ہے کہ خومیں بدلنے سے ملک بدلنے سے زمین بدلنے سے علاقہ بدلنے سے بھی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگوں اس نے کیوں کیا تو آپ کیا کیجئے یہ استداری کیفیت اس کی کیا تھی اسی مفتی کو بتائیے مفتی انشاءاللہ جواب دیں گا کہ اس میں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں چونکہ آپ نے یہ پوچھا نا کہ کیا وہ ایسی حالت میں وہ چیز نہ کرے پھر بھر جائے تو خودکشی ہوں گا تو یہ بڑا سوال ہے آپ کا تو میں چاہوں گا کہ آپ مفتی سے اگر بات کرے پورا مسئلہ بتا کے تو وہ انشاءاللہ جیس زیادہ اچھے موقع میں رہیں گا کہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہیں جزاک اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی میرا یہ سوال ہے کہ جو استنجا کے وقت جو چھوٹوں کے وسوسے آتے ہیں ان کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں وسوسے جی دیکھ استنجا کرتے وقت جو وسوسے آتے ہیں یہ پہلی بات تو آپ سمجھے شیطان کے طرف سے کبھی تینشن نہ لیں اس کے اصدقے دھیان نہ دیں شیطان مومن کے لیے سب سے پہلا وسوسہ ڈالتا ہے اس کی تہارت میں پھر دوسرا وہ وسوسہ ڈالتا ہے جب وسوس میں نہیں ڈال سکتا ہے تو دالتا ہے وضو میں وضو میں نہیں ڈال سکا تو پھر نماز میں ک anyways تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی防یت نے سمجھو آپ استنجا کے لیے گئے آپ نے تحرط کر لی تحرط کرنے کے بعد آپ سمجھ لی جو ہاں جھاٹ رہے ہیں تو شیطان مسود اللہ پیر پر شیٹے اڑے ہوں گے کبڑے پر شیٹے اڑے ہوں گے یہاں لگے ہوں گے وہاں لگے ہوں گے تو آپ اس کی باتوں پر دھیان مت دیجئے اسلام یقین پر وہ کرتا ہے شک پڑھ رہی آپ کو یقین ہو پیش آپ کے لگا تو آپ اتنے حصے کو دھو سکتے ہیں جہاں دلاغت نہیں تو دھو یہاں چھوٹے اڑے ہوں گے یہاں اڑے ہوں گے چھپل کے اڑے ہوں گے یہ سب تکر میں شیطان کے ساتھ ہیں تو جب آپ نے سنجا کر کے آپ اٹھیں اور آپ کو یقین ہے کہ کہ چھوٹے نہیں ہو پیشتر کیا اس کو چھوڑیے تو پیشتر کیا اس کو چھوڑیے تو پیشتر کیا تو شیطان تہارت میں مسماسے ڈالتا ہے شیطان آپ کو جو ہے آپ کی نمازوں مسماسے ڈالتا ہے آپ کے غسل میں ڈالتا ہے تو اس کو یہ موقع بلکل بھی نہ دے اور مسماسوں کو ہٹانے کے لیے یاد رکھے کوئی بھی کام کوئی بھی نجس جب تک یقین نہ ہو لگی ہے تب تک آپ کو شک کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر کسی بھائی بہن کا آخری سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم السلام مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے لیکن مرنے کے بعد روح جو ہے دو میں سے کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں اللیگین یہ نیک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے یا ریجسٹر ہے اور ایک ہے سججین جو گناہگار اور بری لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ یا ریجسٹر ہے تو روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ چلی جاتی ہے روح نہ دنیا میں واپس آ سکتی ہے نہ روح دنیا میں بھٹکتی ہے نہ روح کسی کو لپٹ سکتی ہے نہ روح آ جا سکتی ہے یاد رکھے اس پر موقع نہیں روح دونوں میں سے کوئی جگہ جمع ہو گئے سجین یا اللیگین نیکو کاروں کے ریجسٹر یا جگہوں ایک جگہ پر یا بدکاروں کے ریجسٹر یا جیل کے اندر سجین کہتے ہیں سجین جیل کو تو وہاں بند ہو جاتی ہے تو روحیں سجین یا اللین میں رہتی ہے اس کے علاوہ روحیں آپس میں بھی نہیں مل سکتی ہے اندر چونکہ دونوں برزخ رہتا ہے ان کے اندر اسی طرح خیامت تک واپس بھی نہیں آ سکتی دنیا میں نہ کسی کو لپٹتی ہے نہ گھومتی ہے نہ واپس آتی ہے دونوں میں سے کوئی مقام پر رہتی ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہرحال آسانی کا معاملہ کرے اور ہم تمام کو اللین میں بہرحال رکھیں ہمارا نام لکھیں اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے وآخر دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزت یا منسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین